چلتے ہیں جہاں پر وزیر بلدیات پنجاب عبدالعلیم خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کونسی چیز علیم خان نے کی تھی جو آٹھ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ علیم خان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ میں نے اپنا ایک سو بائیس کا انہیں ایک سو بائیس کا الیکشن لڑا تھا تو جب اپنی دم پہ پہر آتا ہے تو پھر کیوں بلبل آتے ہیں جب دوسروں کے خلاف تحقیقات شروع کرائی تھی اس وقت کیوں نہیں یہ بات یاد آئی تھی یہ سارے کے سارے کیسز جت کا آج نون لیگ والے سامنے کا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے سامنے کا رہے ہیں ان میں سے ایک کیس بتائیں جو عمران ہانٹ کی حکومت نے ان پہ بنایا ہو بنایا تو کیسز آپ نے ایک دوسرے کے اوپر ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف تحقیقات ہی کاروائی ہو رہی ہے بڑی شرم کی بات ہے اچھا خان صاحب یہ کہنا ہے کہ حکومت بلکل سورزہ پلان میں نکام ہو چکی ہے سوائے مہنگائی کو اور کچھ نہیں کیا جا سکا اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف اب تک عملی قدام کیا کیا گیا دوسرا صوبہ جنوبی پنجاب کا جو مہاد ہے وہ اب بہت تھندہ ہو چکا ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پوری قوم کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے جب بجلی کے ریٹ بڑھیں گے جب گیس کے ریٹ بڑھیں گے جب پیٹرل کے ریٹ بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی پر یہ مہنگائی کیوں کرنی پڑی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمیں جو جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس کا خزانہ جو تھا وہ بالکل خالی تھا اور جو اپنی عیاشیاں کر گئے ہیں جو اسی اسی کروڑ پہ کی اپنی دیواریں بنا گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے ذاتی گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ اسی کروڑ پہ کی سرکاری خزانے سے بنا دی ہیں جہاں پہ بائیس جو سو امپلائی جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں دیتا رہا ہے جنہوں نے عیاشیاں کی ہیں قومی خزانے کے اپنے گھروں کے اوپر جو بچوں کو جو ہے وہ کمیشنے لے لے کے ان کی تجوریاں بھرتے رہے ہیں جب وہ اس ملک سے گئے ہیں اور جب انہوں نے یہ حکومت چھوڑی ہے تو یہ خزانہ خالی کر کے گئے ہیں تین سو ارب روپے سے آپ نے جو پروجیکٹ بنایا ہے اس کو صرف اس وقت کپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر پچیس تیس ارب روپے چاہیے اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے ہر ماہ آپ کو ارب روپے دوبارہ چاہیے تو یہ جب یہ عیاشیاں کر کے جب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ واپس گئے ہیں تو اب بادشاہ سلامت کے جو نیچے شہزادے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی پوچھے تو صحیح کیا یہ ہمارے آنے کے ویسے مہنگائی ہوگی ہے کیا یہ ہمارے کرتوتوں کے ویسے ہوگی ہے جن کی کرتوتوں کے ویسے ہوئی ہے وہ خود ہی آگے یہاں پہ اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جناب دیکھے مہنگائی کر دیا آپ ان سے پوچھیں میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ بھائی جب خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارے پر کیا آپشن تھی اگر ہم ٹیکس نہ لگاتے اگر ہم قیمتیں نہ بڑھاتے ایک سو پچاس ارب روپے کا خزانہ جو صرف ڈیفالٹ تھا وہ سوئی گیا اس کے تھا وہ ایک سو پچاس ارب روپے کا کہاں سے آنا تھا اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مشکل حالات ہیں اور یہ میں بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑھا ہے عام آدمی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بجٹ جو پہلے ہی بہت ٹائٹ تھا وہ اور ٹائٹ ہوئے لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس کا یقین دلانا چاہتا ہوں عوام کو کہ انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ ایک نیک نیت آدمی ہے اماندار آدمی ہے اور جو نیک نیت ہوتا ہے اللہ تعالی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے خاندہ بھی خاندہ بھی یہ فرمائیے گا کہ مزیرہ بات کے اندر جو منصوبے تھے خاندہ بھی تھے مادی میں اور سعود مجید اس وقت یہ دعویے دکھ کر رہے ہیں کہ ان کو حکومتی بینچز سے ان کے رابطے میں کچھ لوگ ہیں جو ان کو وورد دیں گے اور سعود مجید صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خرید لیا اور انہوں نے پیسے چلا دی ہیں اور خرید کے وہ جیتنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جیت جائیں لیکن میں آپ کو ایک بات یقین دلانا چاہتا ہوں آج تک کسی حکومت کا ایک بھی بائی الیکشن دکھائیں جو ایسا ہوا ہو جس طرح کہ پنجاب کے اندر طریق انصاف کے دور میں بائی الیکشن ہوئے ہیں کوئی ایک نمائندہ جو پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا ہو جو الیکشن لڑا تھا اور اس نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا ہو کہ کوئی ایک ڈی سی او کوئی ایک ڈی پی او کوئی ایک تحصیل دار کوئی ایک پٹواری جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہا ہے یا اس نے کوئی نجائز جائز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن کی ہے کوئی وزیر بتا دیں جو اس کے اندر گیا ہو جو کسی نے جا کے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو کوئی بتا دیں کوئی بی آئی ایس پی کے کوئی چیک گئے ہو جو جا کے لوگوں میں بانٹے گئے ہو کوئی وہاں پہ جو ہے وہ نئے جو ٹرانس فارمر لگائے گئے ہو یا وہاں جا کے کھمبے پھینک دیے گئے ہو یہ ساری چیزیں ہیں جو بائی الیکشنوں میں ہم تمام دنیا دیکھتی رہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسی بائی الیکشن ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے دو دو تین تین ہزار سے ہم الیکشن ہار گئے ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ کوئی بھی انتظامی طور پہ بیمانی نہیں ہونے دی اور صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو اگر آج سعود صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہم لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کی بولی لگا کے ان کو خرید کے وہ ڈلوانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ڈلوالیں ہم اس طرح کی کسی کاروائی میں حصہ نہیں بنے گی جنوبی پنجاب کے لیے جو کمیٹی ہے وہ سی ایم صاحب نے تشکیل دے دی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور آپ کو انقریب انشاءاللہ ہم خوش خبری دیں گے وہاں پہ ہمارا ایک سیکریٹریٹ جو ہے جس طرح لاہور میں سیکریٹریٹ ہے اسی طرح کا ایک سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بننے جا رہا ہے وہاں پہ تمام محق میں جو ہیں وہ اپنے اپنے سیکریٹریز کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے جتنے جنوبی پنجاب کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اتنا دور وہ سفر کر کے لاہور آتے ہیں ان کو لاہور نہیں آنا پڑے گا سیکریٹریٹ وہاں جائے گا پولیس وہاں جائے گی چیف سیکریٹری کا ایک نمائندہ وہاں جائے گا جو اڈیشنل چیف سیکریٹری لیول کا ہوگا وہاں پہ تمام سپیشل سیکریٹریز جائیں گے جو ہر محقمے کے ہوں گے اور وہاں جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ ان کو سہولت دی جائے گی نہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ان کے حلقے کے اندر کسی نے کوئی انٹیفیرنس کی ہے اور اگر جس حلقے سے میں جیتا ہوں اگر میں بھی وہاں پہ محسوس کروں کہ کوئی بھی میرا اتحادی یا میرا دوست یا میری جمعہ میں پوری قوم کو کہنا جاتا ہوں ان سے پوچھیں کہ بھائی جب خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارے پر کیا آپشن تھی اگر ہم ٹیکس نہ لگاتے اگر ہم قیمتیں نہ بڑھاتے ایک سو پچاس عرب روپے کا خزانہ جو صرف ڈیفارٹ تھا وہ سوئی گیس کے تھا وہ ایک سو پچاس عرب روپے کہاں سے آنا تھا اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مشکل حالات ہیں اور یہ میں بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑا ہے عام آدمی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بجٹ جو پہلے ہی بہت ٹائٹ تھا وہ اور ٹائٹ ہوئے لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس کا یقین دلانا چاہتا ہوں عوام کو کہ انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ ایک نیک نیت آدمی ہے اماندار آدمی ہے اور جو نیک نیت ہوتا ہے اللہ تعالی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اچھا خان صاحب یہ ورحائی گا کہ ان کے رابطے میں کچھ لوگ ہیں جو ان کو وورد دیں گے اور سعود مجید جو ہیں وہ آج سیڑ جیت جائیں گے سعود مجید صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خرید لیا اور انہوں نے پیسے چلا دی ہیں اور خرید کے وہ جیتنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جیت جائیں لیکن میں آپ کو ایک بات یقین دلانا چاہتا ہوں آج تک کسی حکومت کا ایک بھی بائی الیکشن دکھائیں جو ایسا ہوا ہو جس طرح کے پنجاب کے اندر طریقہ انصاف کے دور میں بائی الیکشن ہوئے ہیں کوئی ایک نمائندہ جو پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا ہو جو الیکشن لڑا تھا اور جس نے آکے میڈیا کے سامنے کہا ہو کہ کوئی ایک ڈی سی ہو کوئی ایک ڈی پی او کوئی ایک تحصیل دار کوئی ایک پٹواری جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہا ہے یا اس نے کوئی نجائز جائز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن کی ہے کوئی وزیر بتا دیں جو اس کے اندر گیا ہو جو کسی نے جا کے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو کوئی بتا دیں کوئی بی آئی ایس پی کے کوئی چیک گئے ہوں جو جا کے لوگوں میں بانٹے گئے ہوں کوئی وہاں پہ جو ہے وہ نئے جو ٹرانسفارمر لگائے گئے ہوں یا وہاں جا کے کھمبے پھینک دیے گئے ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو بائی الیکشنوں میں ہم تمام دنیا دیکھتی رہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسی بائی الیکشن ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے دو دو تین تین ہزار سے ہم الیکشن ہار گئے ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ کوئی بھی انتظامی طور پہ بائی مانی نہیں ہونے دی اور صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو اگر آج سعود صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہم لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کی بولی لگا کے ان کو خرید کے ووٹ ڈالوانا چاہتے ہیں تو بس منٹ ڈالوالیں ہم اس طرح کی کسی کاروائی میں حصہ نہیں بنے گا جنوبی پنجاب کے لیے جو کمیٹی ہے وہ سی ایم صاحب نے تشکیل دے دی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور آپ کو ان قریب انشاءاللہ ہم خوش خبری دیں گے وہاں پہ ہمارا ایک سیکریٹریٹ جو ہے جس طرح لاہور میں سیکریٹریٹ ہے اسی طرح کا ایک سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بنے جا رہا ہے وہاں پہ تمام محکمے جو ہیں وہ اپنے اپنے سیکریٹریز کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے جتنے جنوبی پنجاب کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اتنا دور جو ہے وہ سفر کر کے لاہور آتے ہیں ان کو لاہور نہیں آنا پڑے گا سیکریٹریٹ وہاں جائے گا پولیس وہاں جائے گی چیف سیکریٹری کا ایک نمائندہ وہاں جائے گا جو اڈیشنل چیف سیکریٹری لیول کا ہوگا وہاں پہ تمام سپیشل سیکریٹریز جائیں گے جو ہر محکمے کے ہوں گے اور وہاں جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ ان کو سہولت دی جائے گی نہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ان کے حلقے کے اندر کسی نے کوئی انٹیفیرنس کی ہے اور اگر اگر جس جس حلقے سے میں جیتا ہوں اگر میں بھی وہاں پہ محسوس کروں کہ کوئی بھی میرا اتحادی یا میرا دوست یا میری میری جماعت کا بندہ بھی اس حلقے میں انٹیفیرنس کا رہا ہے تو مجھے اس کے اوپر ایک گلہ ہوگا اور اگر اس گلے کا اظہار جو ہے وہ چیما صاحب نے کیا ہے تو میرا خیال میں کوئی نجائز بات نہیں ہے دیکھیں بہاولپور صوبہ بننا ہے یا جنوبی پنجاب کا ملتان بننا ہے جو بھی صوبہ بننا ہے وہ مشاورت کے ساتھ بنے گا اور ہم نہ صرف اپنی جماعت کے تمام نمائندوں کو بلکہ تحادی جماعت کے نمائندوں کو بھی ساتھ لے کے پھر اس کا فیصلہ کریں عبدالعلیم خان پنجاب اسملی کے باہر گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کچھ مہنگائی ہوئی ہے اور جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت ہمارے حوالے کی گئی تو اس وقت خزانہ خالی تھا عوام کو ریلیف دیں گے تھوڑا وقت ہمیں دیا جائے موسیقی